بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو کیا حال ہیں آپ کے امید ہے آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے آج میں نے اپنا کیمرہ اینگل چینج کر لیا ہے اور پتہ نہیں کیسا ریزلٹ آئے گا بہرحال چینج کر لیا آج بیو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تو آج میں آپ کو ایک کورل راہ میں ایسی چیز بتانے والا ہوں کہ شاید آپ کو اس سے پہلے اس کا نہیں پتا ہوگا اور بہت جادوی اثر رکھتی ہے وہ چیز ایسے کسٹمر جو کہتے ہیں کہ ہمارا جو یہ ڈیزائن آپ نے بنایا ہے وہ آپ تھوڑا سا کلر چینج کر کے دکھاتے ہیں کمبینیشنز چینج کر کے دکھاتے ہیں تو ان کسٹمر کے لیے وہ ڈیزائن وہ ٹول ہے تو آج اس ٹول کو ہم دیکھتے ہیں وہ کیسے کام کرتا ہے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے جی ہمارے پاس ایک ڈیزائن ہے میں نے یہ کچھ دن پہلے کیا تھا تو اس ڈیزائن میں ہی ہم کچھ تبدیلی کریں گے یہ ہمارے پاس مکمل جو اس کی سکرین ہے اس کو ہم سارے کو سیلیکٹ کر لیں گے اور یہاں سے ہم جائیں گے ونڈوز میں اور ونڈوز میں ہم جائیں گے ڈاکرز میں ڈاکرز میں ہمارے پاس ہے کلر سٹائل کنٹرول ایف سکس کے ساتھ بھی آپ جا سکتے ہیں اس کو میں اٹھا کر یہاں پر رکھتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ہمارے پاس اس کے علیدہ علیدہ پینلز آ رہے ہیں کیاắt سے ہم ہم یہ کرتے ہیں اور یہ والے کلرز جوں ہیں یہ علیدہ آ رہے ہیں یہاں پر الیدہ آ رہے ہیں اگر آپ چاہیں اس کو مزید سیپریٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سا ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو ہم پکڑ کے تھی کر دیتے ہیں یہ مزید سیپریٹ ہو لگئے گرین ایک جیسے ہو گئے یہ یہاں پر ایک جیسے آ رہے ہیں یا یہاں پر ایک جیسے آ رہے ہیں مزید اگر آپ سیپریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ فور کر دیں فائیو کر دیں یہ مزید جو ہیں علیدہ علیدہ سیپریٹ کلر آ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم دیکھ لیتے ہیں جہاں پر ہمیں سوٹ کرے گا جو کلر کی کمبینیشنز ہم وہاں پر ہی اس کی سیٹنگ کریں گے فیلال میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ہی ٹھیک ہے اس کو ہم وکے کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ کلر سارے آ گئے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہاں پر آپ کسی بھی کلر پر کلک کریں جیسے اب یہ جو ہمارا یہ گرین کلر ہے یہ دارک گرین جو دو کلر ہیں اس کے اوپر ہم کلک کر لیتے ہیں یا نیچے والے پر یہ کلک کر لیتے ہیں اس پر 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 کلک کر لیتے ہیں یہ سارے کلر یہاں پر آ گئے اور یہ کلر ویل آ گئے آپ کے پاس اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایک کلر کر کے آپ نے اس کو چینج کرنا ہے تو آپ جسٹ اس کو پکڑیں اور ایک کلر چینج کر لیں دوسرا کلر چینج کر لیں تیسرا کلر چینج کر لیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کلر چینج ہو رہے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ کلر چینج ہو رہے ہیں میں اس کو کنٹرول زیڈ کرتا ہوں فی الحال ہم واپس اپنے اریجنل کلرز پر آتے ہیں اور میں یہاں پر ویل کے اوپر کسی بھی جگہ خالی جگہ پر کلک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے کلک کر دیا اب دیکھیں جب میں کلرز کو پکڑ کے گھماؤں گا تو سارے کلرز گھومیں گے یہ دیکھیں یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سارے کلرز چونکہ ایک دفعہ میں ہی تبدیل ہو رہے ہیں اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے کلرز جو ہیں ان کو کس طرح سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ تو چلیں ہم رف سا ایک آئیڈیا بنا رہے ہیں لیکن اگر آپ اچھا کام کرنا چاہیں تو اس کے اندر آپ اچھا کام بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی کلر آپ سلیکٹ کرتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں ایک کلر سلیکٹ کر لیں اس کو چینج کر لیں آپ یہ دیکھیں یہ پاک کا کلر ہے تو یہ آپ پاک والا کلر دیکھ لیں کون سا یہ والا ہے تو آپ اس کا کلر جو ہے وہ چینج کر لیں یہ دیکھیں اس کو آپ اس طرح کر لیں اس کے اندر گرین لائنز ہیں تو گرین لائنز کا جو کلر ہے وہ آپ علیہ دا سے چینج کر لیں ٹھیک ہے یہ آپ پرپل کلر اس کے اندر آ رہا ہے تو آپ اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں اس کا جو بیگرونڈ کلر آ رہا ہے اس کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اس طرح ہی آپ اس کے اندر ساری چینجنگز کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ایک دم سے سب کو چینج کرنا ہے تو یہاں سے آپ پکڑیں اور اس کو بمالیں اور اس کا ایک دم سے کلر چینج ہونے لگ پڑے گا ٹھیک ہے تو امید ہے آپ کو اس کلاس کی سمجھ آگئی ہوگی بڑی مختصر سی چھوٹی سی کلاس ہے تو اس کو ضرور دیکھئے گا اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور میرا چینل بھی سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ